مرزا محمد یونس سے مرزا یونس اپ ڈیٹ کیجئے گا واجبات کلیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے باوجود بھی واجبات کلیر نہیں ہو سکے ہیں کیا تفصیلات ہیں جیسے ملک ختم کرنے اور پولس کو ٹھیک کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں تو وہیں پہ ایک کونٹ برانچ جو ہے کہ اپنی سروس دینے والے غلام مستویٰ سال جس نے اپنی سروس پولس کو دی اور کونٹ آفیس میں اپنی پہ جو اس کی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی اس حوالے سے جب اپنی آفیس نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کچھ رشوت دیں ہمیں پیسے دیں تب آگے ہم آپ کا جو بل ہے وہ ہم آپ کو دیں گے جبکہ متدد بار ڈی پیو گجرات کی انسٹرکشن کے باوجود اپنی آفیس والے جو ہیں وہ بل پاس نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہی کہنا ہے کہ یہ جو بل ہے تب ہم پاس کریں گے جب ہم رشوت دیں گے اس حوالے سے موجود ہے غلام مستویٰ سب جانتے ہیں کیا مسئلہ اور یہ کیوں ہے کب سے اسلام علیکم میں نے چھبیس سال آٹھ مینے سترہ دن محقمہ پولیس میں نوکری کی ڈیوٹی کی اور ریٹائرمنٹ لی ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے تمام واجبہ تو مل گئے مگر ان کیشمنٹ بل جو سلانہ تنہائی ہماری ہوتی ہیں تین سو پینٹ یوم کی اس کا بل آج تک ابھی تک وصول نہیں ہوا میں نے رابطہ کیا تو وہ ان کا کہنا تھا کہ آپ کچھ لیں اور کچھ دیں تو اس کے بعد یہ آپ کا کام ہوگا ہے اسی دوران ادھر پڑی فائل ہے میرا ایک کلیگ خاورشید جس کی دورانے ڈیوٹی ڈیتھ ہو گی تھی اس آئی خاورشید نو سو چھاٹھ جیٹی اس کا نمبر ہے چار مینے کی طرح اس کی بھی پینڈنگ پڑی ہے بیوہ اس کی انتظار میں ہے اس کے علاوہ میرے اور بھی ساتھی چھے لوگ اور بھی ہیں جو ریٹائر تو ہو گئے لیکن ان کیشمنٹ ان کیشمنٹ کا بل جو ابھی تک پینڈنگ ہے وہاں پہ موجود ایک نائم صاحب ہیں ان کے پاس ہمارے بل تھے جو بل وہ پاس نہیں کر رہے تو کرپشن پیسے مانگنے کے پر اسرار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ میرا نقصان کی ہے پولیس والوں نے ڈیڑھ کروڑ کے میں نے بل برامند کی ہے جس کے پیسے مجھے نہیں دیئے گئے اور وہ ساتھ کہتا ہے کہ میں نے پولیس والوں کا کام نہیں کرنا جو چاہے آپ کر لیں میرا تبادلہ واپس کروا دیں جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے موسیق صاحب کا کہ ہمارا ایک کولیک جو دورانے ڈیوٹیج ہارڈ ٹریک سے جس کی موت واقعی ہے چار مہینے کی تنہا کا پینڈنگ بیل جو اس کی ٹیبل پڑھا ہوں بہت شکریہ محمد یونس تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے لادکانہ کے قریب رتو دیڑو شہر جہاں پر رازہ ویر مندر اور شادی ہال کی امارت کا کام ٹھیکے دار ادھورہ چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے رتو دیڑو میں رہنے والے ہندو بھائی سک پریشان ہیں